یومِ آشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے یومِ آشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے عظمت والا دن ہے عظمت والا دن ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما سورہ ابراہیم کی آیت میں پاک اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے حسانات یاد بلا دو اور ان کو اللہ کے حسانات یاد بلا دو اللہ کے حسانات یاد بلا دو اور ایسا کب ہوا یا حسان ہم کیسا یاد کر سکتے ہیں یا عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیرون سے نجات دیتی تو کہہ دس جو محرم ہیں جو یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وہ کیوں رکھتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ہم سے پہلے انبیاؤں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو برگزیدہ نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو اللہ نے آزادی دی تھی گوئے ہم سے پہلے انبیاؤں لانے والوں کو آزادی دی تھی اور اس فرعون کو اور اس لشکر کو ہلاک کیا تھا گوئے ایویل کو برائی کو اللہ تعالی نے ختم کیا تھا اس دن لہذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دی ہے اور اللہ کی جو ہیں احسانات یاد دلاتا ہی دن ہیں جہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی گوئے لوگ پہلے سے کرتے تھے ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن تو بہرحال ایک عظیم دن ہے اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے یاد رکھی اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا دس کو ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو تو لہٰذا ہمارے لئے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گوئے ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں گوئے یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لئے بنی اسرائیل کے لئے انڈیپنڈنس دیتا پرانس نجات کا دن تھا آزادی کا دن تھا جس نے غازبانہ طور سے غلط اور ظالمانہ طور سے ان پر خبزہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنے زمین کے گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے ایک عظمت والا دن ہے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو آشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو کیسا دن ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فیرون پر غلبہ عطا فرمایا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنیزبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ تم نے دوسرا دین اختیار کر لیا ہم تو اسی دین پر رہے جو موسیٰ علیہ السلام نے آئے تھے تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ نے کیونکہ اس خوشی میں روزہ رکھاتا ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر رضا کریں لہذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے اس عظیم دین اللہ رب العزت نے ان کو آزادی تھی اسی طرح آشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپ سے ایک گہرہ تعلق ہے چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو آپ سے ایک گہرہ تعلق ہے آشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو ہو سکتا کہ مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا حساس ہونا چاہیے اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی بھی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کسی کو تکلیف پہنچے تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل نہیں آتا ہم کو تکلیف ہوتی ہزاروں کی تعداد میں آنگ میں جلا دیئے تھا عیسی علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھو کے شیروں کے سامنے دال دیا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے رومی حکومت بزنتینی حکومت بننے سے پہلے مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت خبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھو کے شیروں کے سامنے دائے جاتا وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں چاہے وہ آج یہود ہو اور نصارہ ہو لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کے تکلیف میں شامل ہیں تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو ہم ایک دوسرے کے تکلیف اور فشیوں میں ساتھ ہے یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے یاد رکھیں کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرد نہیں ہوتا ہم مسلمان آپس میں گسے سے گہرہ تعلق رکھتے یہ میسج وہی تھا اور کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی مومن مرد اور مومن عورتے آپس میں دوست تھے اولیہ ہے سورة توبہ کی بہرحال یہ آئیت ہے ایک دوسرے کے مددگار ہے سورة توبہ کی آدمر ایک کرتا رہی ہے ایک دوسرے کے مددگار ہے دوست مومن مرد اور مومن عورتے تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے اسی طرح دس کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی فیرونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا سورہ شورہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقلی کہ آیت 61 و 62 کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُون اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا آپ تو ہم پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام نے فرما رکھا کَلَّا إِنَّا مَعَيَ رَبِّ سَيْحَدِينَ ہرگیز نہیں یقین ماروں میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا اور کیا ہوا اللہ نے حکم دیا عزرب دیا ساتن بہر مار اپنے لاکی کو اس پانی میں اور سمندر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بنی صلی اللہ علیہ السلام اس سے نکل گئے فیرونی بھی پیشے چلے ان کے نکلنے کا سمندر پیچھ اپ ہو گیا مل گیا اور اس سب غر ہو گیا یہ تھا ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر عزرب کیا اللہ ہر روزہ رکھا یاد رکھیں اور یاد رکھیں اس دن کی تازیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی چاروں مہینے محترم مشرقین مکہ مانتے تھے مشرقین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے دس کو اور اسی دن کعبے کا غلاب بھی بدلتے تھے آشورے کو کعبے کا غلاب یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے بدلا اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا ہے تو مشرقین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاب تبدیل کیا کرتے تھے تو گویا مشرقین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی اور اسی طرح مہینہ آئیشہ کی جو روایت ہے اس سے پتل چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پھر بہت مقتصر سے اس کے بار پی دوراتا مہینہ آئیشہ کی روایت وہ فرماتیر کہتی ہے زمانہ جہالیت میں پورایش آشورے کی دن کا روزہ رکھتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا ہجرت سے بھی روزہ رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منوہ تشریف لائے خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے آشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا احتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے جو چاہے اس کو چھوڑ دے دوسری روایت جو صحیح مسلمی کے اس میں الفاظ اس طرح سے اب موسیٰ عشری رضیان فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم آشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اس دن مسرط کا اظہار کرتے تھے عید بناتے تھے اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پیناتے تھے زینت کا اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی ہے اپنے آپ کو سجادتی اور سوات یہود بھی روزہ رکھتے مشتقین بھی روزہ رکھتے اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی کیا ہے تو آشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے آشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے اللہ کی عظمت والا دن ہے ہاتھ رکھیں اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دیتی ہے نا دوسرا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے حلاق کیا تھا اس دن اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں آن رکھیں لہٰذا آشورہ ہمیں روزہ دیتا ہے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے یہ پورا مہینہ ہے بہرحال آپ نے آپ میں بڑا اہمیت کہانے لے ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے اسی سے حجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھی